اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ قدیم گوٹ فارم پر آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ ہم لوگ موجود ہیں باقی آج موسم بڑا بکروں کے حساب سے بڑا وہ چل رہا ہے نازک اور ہوایں آپ کو پتہ ہیں چل رہی ہیں کل بڑی سٹروم آیا تھا وینڈ سٹروم اور کافی نقصان بھی ہوا ہے لوگوں کا اور کچھ امباد بھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو خیر و آفیت میں رکھے باقی یہ ہے کہ یہاں الحمدللہ ابھی تک تو خیر و آفیت ہے باقی وہ شیڑ وغیرہ ہل رہا تھا لیکن ابھی تھوڑی ہوا آج تھوڑی کم ہے لیکن تھنڈ آج زیادہ ہے کیونکہ آج بادل بلکل ہی یعنی کہ بادلوں نے آسمان کو گہرا ہوا ہے بلکل اور سورج کی دھوپ بھی یعنی کہ میں ابھی دو بچے کے ٹائم پر آ رہا تھا اور بلکل بھی دھوپ نہیں تھی اور تھنڈ ہوا چل رہی تھی اور باقی بکرے دیکھ لیتے ہیں الحمدللہ سیٹ ہیں اللہ کا شکر ہے باقی ابھی دانے کا ٹائم ہے دانا چل رہا ہے بکروں کا باقی ابھی ہم بچڑوں کی طرف بھی چلتے ہیں اور بچڑے بھی دکھاتے ہیں پہلے بکرے دیکھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ بچڑوں کی طرف چلتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بولا کہ سب بکروں کی کھانے کا ٹائم ہے اس وقت ماشاءاللہ سے یہ دنبو یہاں سیٹ ہو کے ہے الحمدللہ ابھی اندر میں نہیں جا رہا ایسی یہ اوورال دکھا دیتا ہوں آپ کو اوپر سے ہی کھانے میں مسروف ہیں سارے الحمدللہ کوئی ایسا نہیں ہے جو ہٹا ہوا ہے ماشاءاللہ یہ بھائی کے وائٹ بال نکلنا شروع ہو گیا حالانکہ یہ بلکل براؤن تھے اس کے وائٹ بال نکلنا بلکل شروع ہو گیا پھر جو لیا تھا براؤن اور چمبہ سٹائل میں ہم نے سوچا تھا کہ یہ بنے گا لیکن وہ نہیں ہوا وائٹ بال بڑے بڑے آ رہے ہیں اس کے لیکن اچھا ہے چلیں دیکھتے ہیں کیسے اگر پورے وائٹ ہو جاتے ہیں تو پورے وائٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ باقی شیرو بھی سہر چلنا ہے باقی دنبو کی جگہ اب ہم لوگ الگ کریں گے انشاءاللہ تاکہ دونوں طرف کے نظر بھی رہے اور جانوروں کو دیکھتے بھی رہوں تو ہم نے پھر یہاں سے سوچ کیا جہاں پہ ہم نے بولا کہ بکر دنبو کی جو ہے سپیس وہ الگ کریں گے کیونکہ دنبو یہاں زیادہ ہیں تو دنبو کی ایک الگ سپیس بن جائے گی تو وہ دنبے کیونکہ لڑتے بغیرہ بھی زیادہ ہیں سیٹ تو ہو گیا یہاں پر لیکن دنبے تھوڑے لڑائی اور اس میں زیادہ ہوتے ہیں ٹکریں زیادہ زیادہ مارتے ہیں تو ان کا سوچ ہے کہ یہاں پہ ان کو الگ بلکل ہی کر کے ہم لوگ یہاں شیڈ لگ جائے گا اوپر جیسے یہ کنٹینی ہو جائے گا تو یہاں دنبوں کا شیڈ بن جائے گا تو یہ جتنے بھی یہاں دنبے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ بلکل الگ ہو جائیں گے ماشاءاللہ جو چننو مننو جو ہیں وہ بہترین ماشاءاللہ گروت میں چل رہے ہیں الحمدللہ باقی سارے بکر بڑے بکروں میں تو بلکل سیٹ چل رہا ہے باقی چھوڑے بکریں دیکھ لیتے ہیں یہ چھوڑے بکریں ہیں ماشاءاللہ سے ادھر بھی دو دنبے ہیں ایک یہ ہے لونگ تیل بلال بھائی کے انشاءاللہ انہوں نے آنے کا کہا ہوئے انشاءاللہ وہ حد سے آج ہیں آج آئیں گے یا کل آئیں گے دیکھتے ہیں آگے کافی لوگوں نے مانی نے بچڑا لگایا تھا سیل آؤٹ کے لئے کافی لوگوں نے میسیجز رابطہ کیا ہے کہ سیل آؤٹ کے حوالے سے وہ انشاءاللہ آج آنے کا کہا ہے کافی لوگوں نے دیکھتے ہیں انشاءاللہ آج آتے ہیں ہی آتے ہیں کافی لوگوں نے آفر بھی دی ہیں ان کو میں نے کہا بھائی پہلے آکے بچڑے کو تسلی سے دیکھ لیں کیونکہ ویڈیوز میں ظاہر سی باتیں نہیں بتا چلتا کہ کیا چیز ہے ماشاءاللہ یہ اسامہ بھائی کا ماشاءاللہ اچھی گروت اور اچھی ہائٹ پہ جا رہا ہے الحمدللہ منڈا ماشاءاللہ بھائی ہم نے ان کو نلایا نہیں ہے الحمدللہ یہ خود ہی ساف ہو چکے ہیں ماشاءاللہ باقی راجنپوری یہ تو ہمیشہ اوپر چڑھ کے کھاتا ہے راجنپوری میں تھوڑی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی پروگرس آ رہی ہے لیکن ابھی بھی ویسے ہی ہے معاملہ کھانے پینے میں تو اللہ کے شکر ہے سیٹ ہے الحمدللہ یہ چھوٹے آئے ہیں یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں ایسا کوئی صاف سمجھیں کہ ہم اپنے رکھ لی ہیں کیونکہ یہاں پہ ورکرز جو کام کرتے ہیں وہ ان کے ہیں ان کے بھائی کے ہیں احزاز باقی بکنیاں بچے و اچھے بھی ماشا ویڈیو کٹ گئی تھی کیونکہ محمول ہی فل ہو گئی تھی تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بچے 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 الحمدلللہ بکنیاں بھی سیٹ ہیں بچے نہیں لکھاؤں گا کیونکہ نصر بھائی ناراض ہو جاتے ہیں ماشا اللہ ہم بکنیاں نے امتاز دیا الحمدلللہ باقی یہ گبن ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہت ہو اس کے بچے تو بڑے ہو گئے ایک یہ ہے یہ بچی جو ہے اسی کی ہے لیکن آپ کو دوسری میں دکھاتا ہوں بکرا وہ ادھر ہے یہ سامنے جو چل رہا ہے یہ اسی کا بچہ ہے اس کی گروت دیکھیں ماشا اللہ بہت اچھی چل رہی ہے لیکن وہ جو بچی ہے اس کی وہ گروت میں نہیں آ رہی ہے حالانکہ ماں کے ساتھ ہی رہ رہی ہے لیکن ہائیڈ ویٹ تو نکالی ہے مگر اتنی نہیں نکالی اتنی وہ نر بچہ جو ہے اس نے نکال لی ہے لیکن یہ پھر واپس سے پریکنن ہو چکی ہے ٹھیک ہے بکنیاں اللہ عبدالللہ سیٹ ہیں وہ تھوڑی کم زور ہو گئی ہے کیونکہ اپنے بچوں کو فیٹ کر رہی ہے اصل میں تو اسی کیلئے کھانا پینا تو صحیح ہے اللہ عبداللہ لیکن آپ کو پتہ ہے جب بچوں کو فیٹ کیا جاتا ہے تو تھوڑا سکھ ملوری آ جاتی ہے بکری میں لیکن ان کی پروپر ڈائیٹ چلتی رہ تو وہ بھی بہتر ہوتی رہتی ہے چلیں چلتے ہیں بچڑوں کی طرف اور میں آپ کو جگہ بھی دکھاتا ہوں اچھا جی تو بچڑوں کی طرف جانے سے پہلے ہم کام دیکھ لیتے ہیں کتنا ہو گیا ہے میں آپ کو پورا دکھا دیتا ہوں کھڑلی تقریباً بند چکی ہے صحیح ہے نا ٹائر ہوں گیا کھڑلی تقریباً بند چکی ہے باقی شیٹ لگنا باقی ہے ایسا کہ میں نے آپ کو بتایا باقی اس طرف سے دیوار شروع ہو گئی ہے بلکہ بلکس لگ چکے ہیں نیچے سے تو یہ ابھی مزدور کام کر رہے ہیں دیوار شروع ہو گئی جو کہ یہاں سے شروع ہو گئے وہاں تک ان کے کمرے سے ان کے پورا بانڈ بھی وال ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو باقی کھوڑ کی بھرائی تقریباً ہو گئی ہے تقریباً بھرائی تو ہو چکی ہے تو یہ میرا خیال ہے اس پر پھر محل دیکھتے ہیں اس طرف کی لگئی ہے یہ سائیڈ لگئی ہے بھرائی ہو نا تو یہ بھی بھائی بھرائی کر رہا ہے کتے دن لگیں گے بھرائی میں یہ پورا بھرائی میں کتے دن لگ جائیں گے ہاں ایک دن لگ جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کو پکا کرے گا صحیح تو ایک آتھ دن اس میں بھرائی میں لگ جائے گا آگے شیڈ دیکھتے ہیں کب تک آتا ہے وہ ہم دیکھ رہیں گے باقی یہ ہم نے بند کیا بھائی سافسی بات ہے ابھی ہوا یہاں سے بہت تیزی سے چل رہی ہے اور کیونکہ ہوا تیز چل رہی ہے تو ہوا اندر بھی آ رہی ہے تو اس لئے ہم نے یہ پردہ لگایا ہوا ہے باقی بچڑے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کھانا کھا کے فارق ہو رہے ہیں تھوڑا وقت جن کا رہ گیا وہ نمٹا رہے ہیں بھولے کو دیکھ سکتے ہیں آپ بھولے کے لئے رابطہ لوگ کر رہے ہیں اور جو بھی رابطہ کر رہے ہیں وہ مجھے واتس ایپ پر میسج کر سکتا ہے یا میں تو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کو آ کے ایکچوال میں دیکھیں انشاءاللہ تو آپ کو ویڈیو سے زیادہ اچھا لگے گا مجھے پوری امید ہے تو اب یہ چار ہو رہا ہے تو تب ہی تھوڑا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا کام ہے لیکن اگر آپ آ کے دیکھیں گے نا انشاءاللہ تو آپ کو فرق پتا چلے گا اس کی سلامی اور اس کی جو گرزن ماشاءاللہ سے بن رہی ہے اور جانب جانب میں تو یہ ہے ہی آؤٹ کلاس باقی ہے سلطان بھائی ماشاءاللہ اللہ نظر بس سے بچایا ہے باقی ہے یہ ہمارے وہ آج بھائی میرا خال سے پچھلے ہفتے دو چار دن پہلے ہو کے گئے ہیں پچھلے ہفتے ساری پچھلے ہفتے ہو کے گئے ہیں بتائیے پروگرس کیسے چل رہی ہے ان کی کمنٹ کریں آج بھائی باقی ہے آپ سے بھی آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کے کمنٹ کر کے بتائیں پروگرس کیسی چل رہی ہے ان لوگ کی تھاکر کی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہائٹ اور لیند اور سلامی اور گرزن ماشاءاللہ باقی ہے افلاتون اکڑ کے کھڑے میں اپنے آپ کو اکڑا کے کھڑے میں ماشاءاللہ باقی راجو اور راجو یہ راجہ بھائی ماشاءاللہ یہ بھولنے آؤ قریب آؤں میں دے دیکھنا قریب آؤں یہ راجو ہیں باقی شیئر دل ماشاءاللہ ابھی بالوال کھڑے ہیں موہے میں ان کے کیونکہ یہ اب سیٹ ہوں گیا انشاءاللہ ویکسین ہو جائے گی تو ویکسین ہو جائے گی تو انشاءاللہ آج ہم لوگ ویکسین کرنے جا رہے ہیں بچڑوں کی معنی سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی کس طرح لگتے ہیں انجیکشن وغیرہ ماشاءاللہ یہ سمبہ ماشاءاللہ بہت اچھے کلر کا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسٹ سٹت ہو رائے آجů ہوجائے گا باقی ایک گین ہے بھائی یہ بھی ہرچار سیکنڈ کیٹیگری آف کیا کہتے ہیں افلاتون سیکنڈ کیٹیگری آف افلاتون ہے یہ نائم أبسکر اتبال ہے ٹاڈ 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 یہ یا کہتے ہیں کہا وہ توڑ دیا وہ بولا چڑ گیا اس کے اوپر پردے پر وہ لکڑی نیچے آگئی ہے چلیں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے کلر کا آرہی ہے دونوں ماشاءاللہ اچھے کلر کے ہیں ساف ہو گئے ہیں پہلے سے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کپیٹ بیٹ بھی اب نظر آرہا ہے ماشاءاللہ اچھے کمر تو ماشاءاللہ الحمدللہ دونوں کی ماشاءاللہ باقی ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ انہاں نظر بس سے بچا ہے نواب آج ان کی سب کی ویکسین ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ بانٹی انشاءاللہ باقی آج شارک بھائی آیا تھے ماشاءاللہ پروگرس دیکھ رہے ہیں اس کا ویڈ بھی کر رہا ہے یعنی کہ اپنی جگہ پہ واپس آ گئی ہے انشاءاللہ آنے والے دونوں میں یہ سیٹ ہو جائے گی کافی بہتر ہے ماشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ کی شامیر آئے میں ویڈیو بن رہی ہے ان کی اور یہ ان کی بچھڑی کھڑی ہے ماشاءاللہ ہاں بھائی شامیر کیسی لگ رہی ہے آپ کو ماشاءاللہ پیچھے تو دکھاتا ہوں بچھڑیوں میں اب تک کی جو پیسٹ چوڑی ہڈیوں میں براؤنی چل رہی ہے الحمدللہ باقی یہ تھوڑا سا ہیٹ ویٹ پہ آئی ہی ہے تو اس وجہ سے تھوڑے کم لگ رہی ہے کھانا پینا تو بہتر ہی نہیں کیونکہ تھنڈ آئی ہے ابھی تو تھنڈ کی وجہ سے یہ تھوڑا سا کم ہوئی ہے سردی لگ رہی ہے ابھی ان کو ماشاءاللہ تھوڑا سا بالوال بھی کھڑے کی ہے میں پری اور ملائی نے ماشاءاللہ گولہ چیک کر دیتے ہیں آپ ماشاءاللہ گولے بنانا شروع کر دی ہیں الحمدللہ چلیں چل رہی ہے مانی صاحب جو ہے وہ بچڑوں کو تھوڑا بہت تو امیر آپ لوگو پسند آئی ہوگی آج کی اپٹیٹ انشاءاللہ اسی حوالے سے باقی ان کا ویڈ جو ہے انشاءاللہ کل کریں گے انشاءاللہ نصر بھائی اگر آ جاتے ہیں تو لیکن اگر نہیں بھی آتے تو انشاءاللہ کل کر دیتے ہیں ہم لوگو ضرور کر دیں گے اللہ نے چاہا تو باقی یہ براؤنی کھل چکی ہے ماشاءاللہ شامل کیا کھلانے آ رہے ہو آج آج علیکم السلام کیا حال ہے بھائی کیسے ہیں السلام علیکم حسن آیا ہے آج کیا کھلانے آ رہے ہو آج گاجر گلوہ اور روٹی گاجر کا حلوہ ماشاءاللہ میرا خیال ہے کہ کھا لے گی گاجر کا حلوہ کیونکہ گاجر بھی کھا لی تھی نہیں کھائی تھی اچھا گاجر نہیں کھائی تھی اچھا چلے بھائی شامل کی ویڈیو آپ انجوائے کریں انشاءاللہ گاجر کا حلوہ کھلانے جا رہا ہے ٹھیک ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ سفیہمالاللہ